الحمدللہ وکفا صلاة و سلام على سید الرسول و خاتم الانبیاء اما بعد جن بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا مکمل کیا آج ان کے دستار بندی ہوئی بچے بھی بہت ہی مبارک اور مبارک بات کے مستحق ہیں اور ان کے والدین بھی ان کے اسات سے بھی اور ان کا ادارہ بھی اور ادارے سے تعاون کرنے والے اہل محلہ معاونین اور محبت کرنے والے یہ سب مبارک بات کے مستحق ہیں اللہ تبارک تعالی سب کے لئے ان بچوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنائے میں ایک عزیز پاک کا مفہوم بیان کرتا ہوں کہ کتنی بڑی سعادت ہیں ایک تو مولانا نے عزیز بیان کی کہ حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن کیا انعام عطا فرماتے ہیں کہ تو اپنے عزیز اقارب میں دس ایسے آدمی جن کے لئے جہنم واجب ہو چکی ہیں شفاعت کا حق دیتا ہے کہ ان کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے جائیں تو یہ بہت بڑا انعام ہے حافظ قرآن کے لئے اس لئے ہمیں بھی چاہیے کہ قیامت کے لئے آخرت کے لئے اپنے نجات کے لئے جہنم سے نجات کے لئے اپنے لئے کوئی نہ کوئی سفارشی بنائے کم از کم ایک ایک تو بنانا چاہیے نا ایک ایک بیٹے کو تو حافظ بنائے لیکن خالی حافظ نہ بنائے بعمل حافظ بعمل حافظ نہیں بعمل حافظ تو خود عذاب میں ہوتا ہے وہ تو خود قرآن اس کے خلاف حجت ہے حدیث میں بڑے سخت وعید آئی اس پر بعمل حافظ شروع ہی سے اس کو بعمل بنا دیں نیک بنا دیں متقی فریضگار بنا دیں گناہوں سے اس کو دور رکھیں الگ رکھیں تو پھر وہ حافظ قرآن اپنے خاندان کے دس ایسے افراد کے لئے سفارش کرے گا تو ایسے ایک ایک سفارشی بنانی چاہیے یا نہیں اگر ہمیں بھی نجات کے ضرورت ہے یا نہیں قیامت کے لئے ہمارے عمال تو ہی نہیں کچھ بھی نہیں ہے نا تو اپنے نجات کے لئے اس طرح ایک ایک سفارشی کم سے کم ایک ایک سفارشی بنانی چاہیے زیادہ ہو جائے تو اور اچھی بات ہے نورو نالا نور نہ تو ایک ایک تو لازمن ہونا چاہیے یہ بہت بڑا انعام ہے تو اگر شیخ نور اللہ مرپد و فضائل قرآن میں ایک اور حدیث انہیں نقل کی ابھی ہم بچوں کے دستار بندی ہو گئی قیامت میں جو دستار بندی ہوتی ہے تاج پوشی ہوتی ہے اس کے شان ہی علاق ہے نمیدے تو اس حدیث پاک کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ جو حافظ قرآن ہے اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن کے والدین کی تاج پوشی فرمائیں گے قیامت کے دن یہاں تو توڑے سے بجمائیں نا دنیا میں اگر کسی بازشاہ کے بھی تاج پوشی ہو جائیں تو اس ملک کے عزمہ اور بڑے جمع ہو جائیں گے زیادہ ہو جائے سات والے ملک کے اس سے زیادہ ہو جائے اس سے اگلے ملک بہت زیادہ ہو جائے تو سات اقلیم کے عزمہ اور بڑے جمع ہو کر کہ اس کے تاج پوشی ہوگی جس کے بہت بڑا عزاز ہوگا لیکن حافظ قرآن کے والدین کے ساتھ کیا عزاز ہوتا ہے اولین و آخرین جمع ہوں گے اولین و آخرین سارے اور فرشتے بے شمار انبیاء علیہ السلام تحفظ قرآن لیکن بعمل ابھی میں نے بتایا ہے بعمل حافظ قرآن اجکل لوگ حفظ کرتے ہیں شہروں بھی رواج ہے حفظ کرنے کے بعد نہ داڑی نہ نماز نہ شکل و صورت پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیس طرح حافظ بھی ہے یا نہیں یہ نہیں حفظ ضرور کرائیں لیکن حفظ کے ساتھ ساتھ شروع ہی سے عمل بعمل نیک سالے ہیں تو تمام دیکھو اولین و آخرین سالے جمع ہیں اور حافظ قرآن کے والدین کو تاج پہنائے جائے گا والدین کے تاج پوشی ہوگئے یہاں بچوں کے تستار بندی ہوئی نا تاہاں ان کے والدین کے تاج پوشی ہوگئے اور وہ تاج کیسا روشن ہوگا فرمائے سورج کے روشنی سے زیادہ فرمائے کہ تمہارے گھر میں سورج ہو ابھی سورج دیکھو کچھیں دور ہے ہم سے کروڑوں میں دور ہے لیکن روشنی اس پوری دنیا کو روشن کیا اگر یہ سورج گھر میں ہو تو اس کے روشنی کے کیا عالم ہوگا تو اس تاج کے روشنی چمک دمک نورانیت سورج سے زیادہ ہو تو کیسے تاج ہوگا کیا اس کے چمک دمک اور کیا نورانی اور خوبصورت حسین جمیل تاج ہوگا جو حافظ قرآن کے والدین کے سر پر رکھ دیا جاتے ہیں تو کتنا بڑا عزاز ہوگا سارے اولین آخرین جمعہ ابو صاحب کے سامنے بلایا جائے گا آؤ حافظ قرآن کے والد کے دستار بندی یہ بہت بڑا انام ہیں بہت بڑا عزاز یقین جان اتنا بڑا عزاز ہے کہ اس کے نظیر کوئی نہیں یقین نہیں یقین کے گمی ہے جب دیکھیں گے نا وہاں پھر تو دل و جان سے تمنہ کریں گے سارے بچوں کے حافظ بناتے ہیں ان کو مسجد ہی بیج دیتے ہیں مدرسہ ہی بیج دیتے ہیں کہ یہ جانے نہ دیتے ہیں یہ تمنہ کریں گے یاد رکھو جب اس عزاز کو دیکھیں گے یقین نہیں ہے نا تو اس لئے اپنے بچوں کو مدرسوں میں بیجیں حافظ بنائیں عالم بنائیں اور اس کے ساتھ نیک اور صالح بعمل عامل بنا دیں تو میں اس حجیس کے رشنی میں ایک بات عرض کر دا ہوں دنیا کے جتنے بھی ڈگریز ہیں بڑے سے بڑی ڈگری کیوں نہ ہو پیج دی ہو ام فیل ہو یا اس سے بھی اوپر بڑی دنیا کے بڑے سے بڑی ڈگری ہو نا حافظ قرآن کے ڈگری سب سے عالی سب سے عالی اس کے مقابلے دنیا کی کسی ڈگری کے کوئی ہیسی ہے کوئی یقین جانا ایک خواب کے ذرے کے برابر اس کے ہیسی ہے وہ ڈگری دنیا تک ہے نا کیا کمائیں زیادہ زیادہ صدر مملکت بن جائے گا وزیر آزم بن جائے زیادہ زیادہ چلانگ لگائے اسے تو اوپر نہیں جا سکتا ہے اور جیسے موت آگئی دنیا کسی کام کے لئے کسی کام کو دنیا کیا کرنے پبر میں لے جا کرنے کس فرشتوں کے سامنے پیش کریں کہ میں ایم فل کے دنیا پیش دنیا فرشتے کہیں اس کو ایک سائٹ پر رکھ ہمیں قرآن کی دکھ دکھ ہو حفظ کی سند دکھ ہو تو وہاں اگر کام آئے گا تو قرآن کام آئے گا قرآن سرانے کھڑا ہوگا عذاب آئے گا خبردار یہ قرآن کا حافظ تھا اس کی سینے میں قرآن محفوظ تھا یہ مجھے پڑھتا قریب بنان قیامت میں اگر اعزاز ہوگا تو اسی ڈگری پر اعزاز ہوگا اس لئے دنیا کی جتنے بھی ڈگری ہیں سب سے آلی سب سے عرفہ ڈگری جو ہیں وہ حافظ قرآن یہ ایمان کا بھی حصہ یاد رکھنا اور سب سے معزز مکرم عند اللہ یہی حافظ قرآن حدیس میں کیا آتا ہے اشراف امت حملت القرآن امت کے اشراف معزز اشراف شریف کیجئے معزز سب سے زیادہ معزز ایک بات یاد ہے اللہ امن کسیر رحم اللہ تعالیٰ قرآن پاک تعریف کی سورت یصف میں عرب الفاظ ہے وہ فرماتے ہیں کہ شریف سیاد آگئے الحمدللہ اللہ انزل اشرف القتب تمام تعریف اللہ کے لئے جس نے سب سے جو اشرف قتب یہ قرآن عثمانی کتابوں میں تمام کتابوں میں سب سے اعلی مرتبی کی کتاب سب سے جامع سب سے اعلی اور سب سے اشرف کتاب اشرف القتب على اشرف الرسول انبیاء میں جو سب سے اشرف بسفارت اشرف الملائکہ ملائکہ میں جو سب سے اشرف اس کے وساطت سے جبریلی مہین کے وساطت فی اشرف شہور سن سال کے بارہ مہینوں میں جو سب سے زیادہ اشرف مہینہ رمضان مبارک اس میں نازل کی قرآن پاک رمضان میں نازل ہوگئے شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن فی اشرف شہور سن سال کے بارہ مہینوں میں جو سب سے اشرف مہینے اس میں نازل کی فی اشرف بقائل عرض زمین کے تکڑوں میں حصوں میں جو سب سے اشرف انزل اس میں نازل بیت اللہ مکہ مکرم آگ فی اشرف لغت العرب عربی زبان میں نہیں قرآن عربی زبان مختلف ہے مختلف قبائل عرب میں تو جو سب سے ان میں اشرف لغت ہے وہ لغت قرائش فی لسان عربی مبین قرائش کے زبان تو قرآن ابتدان قرائش ہی کے زبان میں نازل ہوا ہیں تو فی اشرف لسان العرب عرب کے زبانوں میں جو سب سے زیادہ اشرف ہیں اس زبان میں اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا تو جس کی سینے میں وہ قرآن وہ وہ اشرف صدور ہوگئے نا کیا کہ حال مہینی میں نازل کے اشرف قرآن اشرف القتب لانے والے اشرف الملائکہ جس پر نازل ہو اشرف الرسل جس مقام میں نازل ہوگا اشرف البقاء جس مہینی میں نازل ہوگا اشرف شہور جس لغت میں زبان میں نازل ہوگا اشرف اللغات تو جس کی سینے میں محفوظ ہو وہ اشرف صدور سمجھے اس کے سینے تمام سینوں سے اشرف ہے اس لئے حضور نے فرما اشراف امت حملت القرآن کہ میرے امت کے اشراف معزز شریف لوگ وہ کون حاملین قرآن جن کی سینوں میں قرآن اب دیکھ ایک تو یہ اس میں دو چیزیں ایک حضور نے انشاعت فرمائے حقیقت بتائیں انبیاء علیہ حقائق کو بیان کرتے ہیں مبالغہ یہ چیزیں نہیں فرماتے ہیں تو یہ تو حقیقت ہے ایک تو حقیقت ہے کہ واقعی یہی لوگ اشراف ایک بات اس میں اور بھی ہے کہ ہمارے ذمہ بھی تو لازم ہے کہ حضور کے اس بات کو مانے ہا نہ مانے ہا یعنی ہم اس کو حقیر سمجھے مزور تو فرما کہ اشراف امت ہیں اشراف و صدور ہیں ہم کہیں گے گھٹیا لوگ ہیں سمجھے معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہیں فیل شدہ لوگ ہیں بیکار لوگ ہیں جو کسی کام کے نہیں مدرسہ کیا کہ حال نہیں بھئی مزور نے ارشاد فرما تو ہمارے ذمہ بھی یہ یہ ہو کہ جو حضور نے ارشاد فرما ہے وہ سچ فرما ہے غلط تو نہیں فرما ہے نا نا تو حضور کی بات کو سچ مانا چاہیے غلط ایمان ہونا چاہیے نا ہمارے عقیدہ ہے ایمان حضور نے ارشاد فرما ہے کون سے بزرگ کا قاول کہ آپ اس میں تعویل کرے سمجھے نا تو اس لئے یہ جو حاملین قرآن ہے یہ تو حقیقت میں تو ہے اشرف چاہے ہم اس کو گھٹیا سمجھے نالائق سمجھے بیکار سے جو مرضی ہم سمجھے لیکن حقیقت وہی کہ اللہ تعالی کہ ہاں سب سے زیادہ شریف لوگ محزز لوگ مکرم لوگ قابل قدر لوگ یہی ہے یہ تو پکی ٹکی بات ہے ہم مانے نہ 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 ہمیں اس طبقے کو دل و جان سے معزز سمجھ نہ چاہیے کل بھی میں نے کہا تو مولاد سمی صاحب کے اس میں کہ اور کچھ نہیں محبت کرنا چاہیے سمجھ محبت کرنا دل سے محبت کرنا چاہیے محبت کرنے سے قیامت کریں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی انہی کے ساتھ تمہارا حشر کرے گا آدمی جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں انہی کے ساتھ ہوتا ہے علماء سے محبت کریں طلباء سے محبت کریں مساجد سے محبت کریں گے قیامت میں انشاءاللہ انہی کے ساتھ اکٹھے ہوگی اللہ الگ نہیں کہلے گا سمجھ حضور کے ارشاد ہے تو میں نے یہ ارز کیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ حافظ قرآن کو یہ عزاز ان کے والدین کو عزاز عطا فرماتی تو خود حافظ قرآن کے کیا اس لئے یہ بہت بڑی نعمت ہے اس کے قدر کرنی چاہئے اور اللہ کا شکر عبد دن کے بیٹوں ہا بیٹے حافظ اللہ نے ان کو توفیق اللہ کو شکر ادا کرنا چاہئے نہیں تو اپنے بچوں کو حافظ بنا دے باعمل حافظ بنا دے تاکہ قیامت میں نجات کا ذریعہ بنے اور میں نے یہ بھی بتا دے کہ دنیا کے جتنے بھی ڈگری ہے جس کو لوگ بہت زیادہ اہمیت دیتے سمجھے بہت زیادہ اہمیت دیتے مجھے اگر کوئی کہ میں نے پیچری کیا ہوا ہے میں کیا سند دے میرے پاس میں نے تین جانب میرے دل پر اتنے بوجھ نہیں ہوتا اتنے بھی بوجھ نہیں ہوتا کیا اچھا کیا اچھی بات لیکن اگر کوئی میں حفظ قرآن میں کسی مدرسی کے فاظل ہوں میرے دل پر اس کا بڑا بوجھ ہوتا دل خوش ہوتا احترام ہوتا دل دل پر وزن حفظ قرآن اس کی سینی میں علم ہی بڑی چیز حزت کی چیز تو سب سے اعلی جو نگری سند ہیں وہ حفظ قرآن کے یاد رکھ باقی نگری سارے دنیا کے حد تک بس اور بس جیسے موت آئے گی بیکار کسی کام کے بھی نہیں نہ بعد والوں کے کام کے نہ اس کوئی کوئی ادھنی کہتے ہیں میرے باپ پیچ دی مجھے بہوضہ دیا جائے وہ تو تیرے باپ تو چلا گیا خطب لیکن حافظ قرآن کے جو سند ہے خود اس کے لئے دنیا میں بھی قبر میں بھی حشر میں بھی آخرت میں بھی جنت میں بھی اس کے لئے بھی اور اس نصیب فرمائے تو اعمال کا احتمام کرے اچھا خود بھی بعمل بنے بچوں کو بھی بعمل بنا دیں گناہوں سے اجتناب کرے اچھا میں ابھی آرہت ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل اور تی 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 آج میں مولا تقی سعدان برکاتوں کے بیان سنا تصویر کے مطالق لمبہ بیان کے حضرت نے اور فرمائے بلا ضرورت کوئی ضرورت شریعہ ہو تو انشاء اللہ کے ہاں گناہ نہیں ہوگا جیسے پاسپورٹ شنافت کارڈ وغیرہ لیکن بلا ضرورت شریعہ تصویر بنانا فرمائے ناجائز حرام وہ اس نے حدیثیں سنائے بخاری صریف کے اللہ تعالی نے تصویر بنانے والوں بلانت کی قیامت کے سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کے لئے اس طرح اور بھی حضرت نے حدیث سنائی تو یہ لانت ہے اور یہ عام ہوگیا جب گناہ عام ہو جائے تو اس کی گناہ کے حساس ختم ہو جاتا ہے اس لئے گناہ سے بچنا چاہئے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان میں یہاں بھی بتایا مثال کے طور پر دیکھے زنا ہیں عام مسلمان زنا نہیں کرتا شاہز و نادر کوئی کرے لیکن عام مسلمان اس سے پرہیز کرتا ہیں تو کوئی اگر مسجد میں زنا کرے تو جس نے کبھی نماز نہیں پڑی وہ بھی دے کر لانت کرے گا اس پر بے غیرت شرم نہیں آتی مسجد مل گئی یہ کرے گا نفرت کرے گا لانتان کرے گا مار گا اس کو اس کے گناہ لوگ نہیں کرتے مسلمان نہیں کرتا سمجھ اس سے اجتناب کرتا تو اس کی گناہ کے جو معصیت ہونا ہے ہر ایک دل دماغ میں اس کو گناہ سمجھ دائیں اور اس کے برعکس غیبت حدیث میں آتا شد من الز زنا سے بڑھ کر گناہ تو آپ بتایا کہ ہم مسجد میں غیبت نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں عوام تعویٰ میں خواست بھی کرتے ہیں سمجھ کیوں روز جو کرتے رہتے جب انسان گناہ روز کرتے رہتا تو اس گناہ کے حیثیت اہمیت یہ چیزی ختم ہو جاتے پھر انسان گناہ کو گناہ نہیں سمجھ دیں بلکہ میں کہ اور اگلی بات کرو علماء فرماتے ہے بس انسان جب مسلسل گناہ کرتا ہے تو اللہ اسے توبہ کے توفیق ہی سالت فرما دیتے پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہو اور گناہ یہ اثر ہے گناہ کے خاصیت ہے کہ انسان جب گناہ پر جرت کرتا ہے اور بڑی دلیری کے ساتھ گناہ کرتا ہے خصوصا مسجد میں مبارک مقامات میں تو اس دل میں نفاق پیدا ہوتا کبھی وقت نہیں میں تمہیں پران کے واقعہ سنا دوں لیکن ابھی بات لمبی ہو جائے گی تو نفاق پیدا ہوتا ہے توبہ کے توفیق سلب ہو جاتی توبہ کی توفیق نہیں ہو اس لئے گناہ سے بچنا چاہے خصوص جو مسئیبت ہیں موبائل ہیں یہ تصویر ہیں یہ علماء اس کو گناہ سمجھتے نعوام گناہ سمجھتے کوئی گناہ سمجھتے نہیں کہ گناہ بھی ہے یعنی حالانکہ گناہ کے ویرہ ہے حرام ہے اس پر لعنت ہے حدیث میں سخت وعید آئی میرے شیئر حضرت مولانا سبحان 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 اللہ مرطد اس کو حرام کہتے تھے بہت بڑے متقی اور بین نظیر عالم تھے اس دور میں سمجھ اس جیس عالم میں نہیں دیکھا اور جیس متقی پرہزگار میں نہیں دیکھا کس درجے کیوں متقی پرہزگار تھے تو وہ فرماتے بلکل ناجائز حرام مقتبستار صاحب رحمت اللہ خیر مدار اس کے میرے بھی استاذ تو وہ مخالف تھے فقابری انسان جتنے بچے مخالف تھے اس کو ناجائز سمجھ گناہ سمجھ لیکن عام کی نوجوان طبقہ اس میں یہ چیز عام ہو گئی تھی اس سے بچنا چاہیے سمجھ گناہ ہے اس کو گناہ سمجھ اور اس اجتناب کرو پرہیز کرو کم لوگ گناہ سمجھ نے توبہ کیا کریں گ مسجد میں بیٹھ کر گناہ کرتے ہی در جا گناہ ہو تو گناہ سے اجتناب کرنا چاہیے کہ مبارک مہینہ آنے والا ہے اس مبارک مہینے کے فیضات اور برکات کو انوارات کو حاصل کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ گناہ سے اپنے آپ کو انسان حاصل ہوگا اللہ برک ہم سب کو عمل کے توفیق نصیر فرمائے وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمين